اسلام علیکم میرا نام ہے ساہر امام خان اور اس وقت میں ہوں قطر کے ایک شہر الخور میں زہر کا وقت ہو رہا ہے اور نماز پڑھنے کے لئے میں مسجد جارہا تھا دوب بہت زیادہ ہے آنکھ کھولنا بھی مشکل ہے مجھ نہیں پتا ویڈیو صحیح بن رہا ہے کی نہیں کل کا دن تو لگ بھنگ میں نے پورا ریسٹ کیا کل میں نے کچھ ریکارڈنگ نہیں کی پچھلی ویڈیو بنائی تھی اسے میں نے پوسٹ کیا ہے اور اس لکیلٹی میں ہر لکیلٹی میں قطر میں آپ کو آس پاس میں بہت ساری مسجدیں مل جائیں گی پر ایگزیمپل یہ دیکھیں مسجد جہاں میں جار ہوں اس کی منار ہے ٹھیک ہے یہ راستہ دیکھیں تو ایک چیز بہت خوبصورت ہے یہاں کہ آپ کو ازان کی آواز ہمیشہ آتی رہے گی جو آپ یوروپ میں بہت نس کرتے ہیں اور ہماری انڈیا پاکستان میں جو سپیکر سوتے ہیں اس سے بڑی عجیب ٹائپ کی آواز آتی ہے یہاں وہ ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں ابھی قریب قریب بارہ بج رہا ہوگا اور دھوپ آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہے دھوپ کا بڑا خوبیا ڈائپ کا راستہ ہے یہاں سے تو ایک چیز ہے یہاں پہ مسجدیں آپ کو مل جائیں گی نماز پڑھنے کے لیے اس چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اور مسجدوں میں اکثر پانی بغیرہ ہوتا ہے تو پانی پی ہی لینا چاہیے کیونکہ بہتنی دھوپ میں آپ چل کے جائیں گے ڈیزینس اگرہ نہ ہو ہیچ سٹوک نہ ہو اس لیے ہائیڈریٹیٹ رہنا چاہیے مسجد پہ جاتے ہیں اس میں اگزیٹ کر دیو جب آپ نے کو پانی کرنے بطا رہا تھا دیکھیں پانی ہو رہتا ہے یہ مسجد کے بہار کا کمپاؤنڈ ہے پارکنگ اور یہ پارکنگ آپ صرف نماز کے وقات نہیں اس کر سکتے ہیں ایسے نہیں اس کر سکتے ہیں دیکھیں لوگ یہاں پہ اپنی کار چالو ہی چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ گرمی اتنی ہے ایسے مشکل ہے اگر آپ تھوڑی تھوڑی شیشے نیچے بھی کر لو نا تو بھی بہت گرم ہو جاتا ہے ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے اور ہیومیڈیٹی پہ ہو جاتی ہے کبھی کبھار میں جا رہا ہوں گھر فریش ہو کے نکلوں گا دوہا تو ابھی جو ہے اسر کا وقت ختم ہو گیا ہے اور میں دوہا جانے والا تھا لیکن میں گیا نہیں آج کیونکہ آج بہت زیادہ گرمی تھی اور آج سنڈے بھی تھا جو میں نے سوچے کہ کسی اور دن کا پلان بناتے ہیں تو پھر میں نے یہاں سے ٹیکسی لی ہے ٹی ٹائم کر کے ایک شاپ ہے مطلب اس طرح لائن سے وہاں ریسٹورانٹ وغیرہ ہے تو وہاں جانے کے لئے ہیدھر کورٹر سے اور یہاں پہ اوبر آپ کر سکتے ہیں نئی تو ٹیکسی ایف بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ کوئی اپلیکیشن چلتے ہیں اور آپ لوگ جو میپس وغیرہ یہ گوگل میپس نہیں ہے یہ آپ کون سا یوز کر رہے ہیں ویس یہ صرف کتر میں چلتا ہے کیا ہر چگہ چلتا ہے میڈلیسٹ پہ چلتا ہے اچھا میڈلیسٹ پہ چلتا ہے ویس نام ہے اس کا ٹھیک ہے تو اوبر بھی چلتا ہے ویسے اولا نہیں چلے کا جو انڈیا میں ہم لوگیوز کرتے ہیں آپ انڈیا سے ہیں کدر سے مانگل دیش سے ہیں اچھا ان کو انڈیا آتے ہیں یہاں تو میں جب سے آیا ہوں میں نے ہی لفظ بھی انگلیش ہے سارے ہندیا اور اردو جانتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر پہ پیمنٹ کارٹ سے بھی ہوتا ہے ٹیکسی میں کارٹ سے ہوتا ہے اور cash سے تو ہوتا ہے یہ کارٹ سے ہوتا ہے کیا آپ accept کرتے ہو اچھا مطلب سمجھ گیا وہ آن لائن آپ نے پی کرنا ہے کارٹ سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو کتر میں کرنسی جو چلتی ہے کتری ریال یہ 50 کا نوٹ ہے ٹھیک ہے یہ 500 کا ہے اور یہ کتری ریال قریب قریب 23.8 روپیز کے برابر ہے تو یہ قریب 11.5-11.000 روپے بنتے ہیں انڈیا کے وہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگو دکھائی نہیں تھا ٹھیک ہے دیکھیں کس طرح سے راستہ ہے یہاں کا یہ کون سا علاقہ ہے یہ الخور مال ہے الخور مال اسی میں وہ ہائپر مارکٹ ہے للونو کا اور اپنے کو دوہا جانے کے لئے ٹیکسی بھی یہی سے ملتی ہے شیئرنگ ملتا ہے شیئرنگ کہاں سے شیئرنگ کابین ہے کابین ہے نا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکی ہے پاوز گیا اپنے ڈروپ لوگیشن پر اپنے سارا چینج اس نے دے دیا مجھے ایسے میں کوئی خاص پلان کرگی نہیں آئے تھا کہ کہاں جانا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی جگہ آپ کو اس کے بعد دکھا پاؤں گا یہ جو ٹی ٹائم میں بول رہا تھا یہ ایک شاپ پہ ٹی ٹائم ہے وہ لوکیشن میں نے ڈا رہا تھا وہ الخور مال ہے جس کے اندر لولو ہائپر مارکٹ ہے اور یہ سارا پھر آپ دیکھ لیجئے ٹرائفک وغیرہ بس چلتی ہے میرا خیال ہے یہ دوہا جاری ہے شایر اور یہاں سے آپ کو شیرنگ ٹیکسی وغیرہ بھی مل جائے گی وہاں پہ اس نے ٹیکسی والے نے مجھے اتارا تھا اب میں ادھر آگیا ہوں اس کے پاس کیا بولتے ہیں الخور مال کے پاس تو ادھر سے بولتا ہوں نا فیس پہ ایک آسان یہ ابھی بجرہ ہے ساڑھے پانچ اور آج میں نہیں گیا دوہاوس کا مین ریزن یہ تھا بہت گرمی ہو رہی تھی پھر ابھی جولائی کا منت ہے اور اگستاتے آتے گرمی بڑھنے ہی والی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے تو سویٹنگ آپ کو بہت زیادہ ہوگی ڈی ہائیڈریشن بھی ہوتا ہے اس لئے پانی تو لازمی آپ نے پینا ہی پینا ہے تھوڑے تھوڑے دیر پہ ٹھیک ہے تو میں جاتا ہوں کتر کے الخور مال کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں اور یہاں جو لولو ہائپر مارکٹ ہے اس کے اندر ویڈیو ریکارڈنگ کرنا منہ ہے اب وہ پتہ نہیں ان کا کیا رول ہے کیوں منہ ہے پر مال کے اندر آپ ایسے بنا سکتے ہیں تو میں آپ لوگ کو تھوڑی سی گلیمز دکھاتا ہوں اچھا ایسا ہی آپ کو ویران ویران سا لگ رہا ہوگا کتر ایسا نہیں ہے یہ علاقہ جو ہے نا الکھور یہ ویسا نہیں ہے دوہ آپ جائیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا بلڈنگز وغیرہ بہت اچھے ارکیٹیکچر کتر میں بھی ٹھیک ہے مطلب دوبائی سے کوئی کمزور نہیں ہے یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ پیریس جائیں فرانس میں یا پھر اور کسی چھوٹے موٹے شہر میں چلے جائیں تو فرق تو رہے گا نا یہ بس ویسا ہی سین ہے تو تھوڑا سا اس کے اندر میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد کہیں اور چلتے ہیں تھوڑا سا یہ سورج کم ہو جائے نا تو آسانی بھی ہو کیونکہ اس وقت میں ویڈیو بنانا سچ میں بہت مشکل ہے اب اگر میں ایسے ایکسپلور کروں تو ایک تو فون اتنا ہیٹ ہو جاتا ہے اگر فون کواکٹ میں بھی رہ تو اور پھر بہت دکھت ہوتی ہے سلی زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں سیدھا انٹرنس لیتے ہیں یہ والے گیٹ سے یہ والا جو گیٹ ہے دکھ رہا ہے آپ کو یہاں سے انٹرنس لیتے ہیں پارکنگ دیکھیں کتنا سسٹیمیٹک ہے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی الگ یہاں پہ ہر بندے کے پاس لگ بگ گاڑی ہے ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی جگہ جائیں شاپ دکھ رہے ہوگی اور یہ چھوڑا سا موائل کانٹر رہا ہے اور یہ کسی جھوٹے بزرہ کے دکان ہے اتنی بہترین خوبشبو آ رہی ہے نا اس پرفیوم شاپ کی کافی دور دور تک آ رہی ہے دیکھیں پورا کھا لیے میں فرائیڈے آیا تھا پورا بھرا ہوا تھا دیکھیں سینیما چل کے دیکھتے ہیں کیونکہ باقی سب تو یار ایک دم زیادہ ہی ویران سا ہے کچھ ہے ہی نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو لگ رہے کہ اسی انگل سے ہی مول ہے اور یقین مانے آپ فرائیڈے ہیں تو آپ کو دیکھے گا کہ کیسے ہوتا ہے یہ دیکھیں بہترین سا سیلون دیکھ رہا ہے کچھ لیکن سیلون کی مجھے کیا ضرورت ہے مجھے بال کٹاتا نہیں ہے بہترین کٹاتا ہوں میں بال اوپر جانے کا کہاں ہے سیر اپسٹیرز کے لئے کہاں سیر فر اپسٹیرز فر اپسٹیرز فر اپسٹیرز فر اپسٹیرز فر اپسٹیرز فریڈی کو بہت زیادہ فیملیز تھی فوڈ کوٹ تو مطلب لورننگ سہی ہے دیکھیں بیٹھنے کا کس طرح سے میں تو کھا کے آئے ہوں مجھے تو کھانا نہیں ہے باہر لیکن اچھا ہے یہ اچھا یہ بھی یہ پوائنٹر اس سے آپ کو پتہ چلے لائے گا کہاں پہ کیا کیا شاپ چھنے ٹھیک ہے یہ لگ بگ ہر مال میں ہوتا ہے چننہی اور ممبئی وغیرہ میں بھی آج کل ہے ہاں سنیما سنیما کٹھاتا ہوں میں آپ نے یہ دیکھیں سنیما دیکھ رہا آپ کو کون کون سی مووی لگی ہے اچھا یہ کل کی مووی لگی ہے پرواز کی اور یہ کھل لگی ہے دو انگین مووی ہے ہالی وڈ موویز بھی ہوں گی ملیالم تیلگو اور تامین کنوں شوز ہیں ملیالم تیلگو اور تامین بنا دو بنا دو اورنج اورنج کیا کیا ڈیفرنس ہے دس ریال پندرہ گئے ہمیں دس ریال بڑا 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 نہیں نہیں چھوٹا ہی چھئیے چھنڈر ہے دیکھیں دیکھیں یہ بھی ہندی بول رہے ہیں کیا رلہ سے ہوں گے میں آ پہ آج تھا شگر کین کا جوس پینے کے لیے شگر کین والا یہ جوس یہاں ختم ہو گیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ فریش جوس میں آپ اورنج پی لو یا پھر آپ مویتو پی سکتے ہیں پر مویتو میں اوٹی آڈیٹ شگر which is not at all good for health فریش جوس پریفر کیا کریں اس سے بھی زیادہ آپ لوگ فریش فروٹ پریفر کیا کریں کھانے کے لیے کیونکہ جوس جو ہوتا ہے وہ کھالی اس کا گلوکوز ایسٹریکٹ ہوتا ہے جو آپ فل چبا کے کھاتے ہیں اس میں کافی تارے وائٹامینز اور مینرالز ہوتا ہے یہ بھی آپ ایک گیاں کی بات لے جائیں میں اس سے خامسا کی ٹھیک ہے جو یہ جگہ ہے الکھور یہاں پہ جو پہلے مین کام ہوتا تھا وہ فشنگ اور پرلنگ ہوتا تھا فشنگ کہتے ہیں مچھلی پرلنے کو پرلنگ کہتے ہیں جو موٹیاں وغیرہ نہیں چونتے ہیں سامدر اس سے اس کو ابھی ریسنٹلی 5-6 سال یا آپ سمجھنے پچھلے 10 سال سے جو اس کی ایک گھروت دیکھنے کو ملی ہے پہلے جو ایک دم ایک بجر زنین کی طرح تھا ابھی تو پھر بھی بڑی بڑی بیلڈنگ اور یہ مول وغیرہ بن رہے ہیں تھاکے ریزرڈ ہے یہاں پہ نیچرل گیس کا اور جو ہے نورت آف کتر جو ہے اس کے جو برڈن ایک طرح سے زیادہ ہو گیا تھا نیچرل آئل اینڈ گیس کو جو نکالتے ہیں ایک سیکشن کا ساتھ ہی میں اس کو ازا پروگزی لے کے لوگ چل رہے ہیں اس وجہ سے یہاں کی گھروت زیادہ دیکھنے کو ملی ہے آج جو ہے سنڈے اور جیسے میں آپ کو بھار 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 تھا کہ میں در فرائیڈ بھی آیا تھا فرائیڈ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اس کا ریزن یہ ہے یہاں پہ پاس میں ایک بہت بڑی انڈسٹرل سٹی ہے راس لفان گیس راس لفان انڈسٹرل سٹی تو وہاں سے جو بھی ورکرز وغیرہ ہوتے ہیں جو وہاں کیم میں رہ رہ رہے ہوتے ہیں فرائیڈ کو ان کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ سارے ان شہروں میں آ جاتے ہیں دوہا میں لسائل میں الخور میں شاپنگ وغیرہ کرنے کے لئے مطلب انجوئے کرنے کے لئے بچاروں کو ایک دن تو ملتا ہے اس وجہ سے یہاں پہ بہت بھیڑ ہوتی ہے اور کافی سارے جگہ پہ انٹرنس آپ کی سنگل آدمی کی بند ہوتی ہے بچلرز کی صرف آپ فیملی جا سکتے ہیں اب میں الخور مال سے آ گیا پاپا آ گئی تھی انہوں نے مجھے گول کر دیا تھا تو میں آ گیا یہاں پہ ان کے ساتھ کار میں آ گیا اور یہ جگہ اس کو کہتے ہیں کورنش یعنی جو سمودر کے کناری کی جگہ ہے اس کو آپ سمجھ لے آرام بغیرہ کرنے کے لئے بنایا ہے دیکھیں یہاں پہ بینچ ہے اور آگے میں جا کے ایک پارک ہے دیکھیں سنسٹ ہونے والا ہے مگری پہ ٹائم ہونے والا ہے ٹائم ابھی قریب قریب چھے ساڑے چھے بچ رہا ہے لیکن سٹل آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ کتنی زیادہ کرنی ہے اور کمیٹی کو بہت زیادہ بیٹیو میں نے دیکھ رہا ہے اور ایک آئی ٹائٹ چل رہا ہے کیسے میں بتاتا ہوں یہ جو آپ کو پانی دیکھ رہا ہے اس کے نا آگے قریب یہاں پہ بیچ میں بیچ میں گئی پہ ایک وال ہوتی ہے اگر تو وہ وال دیکھ رہی ہے اس کا مطلب ہے اور اگر تو وہ وال نہیں دیکھ رہی ہے دیکھیں آپ اس طرح تر چل رہی ہے اور یا ہوا اسی طرح سے چل گی رہتی ہے کیونکہ یہ پیننسولا ہے یہاں پہ جو اس کی چھے سائٹ سے سائٹ سے بارڈل ساودیہ لگتا ہے تو یہ چیز یہاں پہ بہت کون ہے اور یہاں تھوڑا سا آگے جائیے گا تو دیکھیں پچھوں کے کھلنے کے لئے اس طرح سے بنا آئے ہیں شکر ٹائپ کا ہے بہت آگے میں ایک بہت خصورت سا بارک ہے میں آپ کو بیٹھا ہوں میں آپ کو وہ الہر ایک سکر باہر ہوگا ٹھیک ہے اور یہ مین کتر نہیں ہے یہ کتر کی جسٹ ایک اچھی سٹی آپ سے مجھلے ٹھیک ہے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا اس کے سیدھا ادھر پہ washrooms بھی ہیں اور یہ فری آف کوسٹ ہوتے ہیں اس کا آپ کو کوئی چارج نہیں دینا پڑتا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے ایک اچھی چیز ہے اور انڈیا وغیرہ میں تو بھائیے اگر کوئی مال ہے تو ٹھیک ہے بھائیے پھر بھائیے اچھی چیز ہے آپ کو ایک گارڈن دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ بیڑے داؤ سکون سے پوری شام بندہ گزار لیں سمجھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے مطلب آپ کے بس چائے ہو اور جو سگریٹ پیتا ہے وہ سگریٹ بھی پی سکتا ہے یہاں نہیں پی سکتے کیونکہ یہاں الاؤ نہیں ہے یہاں پہ smoking الاؤ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی پارک میں smoke نہیں کر سکتے اور باقی یہ جیسے انڈیا میں ہوتا ہے کہیں بھی کھولے میں smoke کریں گے تو فائن ہے یہاں پہ ویسا نہیں ہے مطلب یوروپ اور انڈیا کے بیچ میں ریسٹرکشنس ہیں ٹھیک ہے تو مجھے دکھانا تھا کافی اچھا ہے اور یہاں پہ نے کیجز بنا کے انہوں نے برڈز بھی رکھی بھی تھی وہ شاید ابھی اوڑ گئے ہوں گے کیونکہ گھرمی میں تو اتنا رہ نہیں سکتی وہ تھکیا تھا میں بہت لمبا میں چل کے ابھی پارک بہت آگے چلیئے اب اگلا شوٹ سیدھا پارک میں ہمانے اللہ ہمانے اللہ ہمانے اللہ مگو ہمانے اللہ آپ کو دکھ رہی ہے نا یہ وہ گارڈن ہے جس کی میں آپ کو بات کر رہا تھا چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں میرا خیال ہے دکھ رہا ہوگا آپ لوگ کو یہاں سے سنسٹ ہونے کو آیا ہے اب میری بات سنیں گھور سے یہ جتنے گراس ہے نا یہاں پہ جتنے گھوری آپ کو پوری یہ آٹیفیشل ہی انہوں نے لگائی ہے گوورمنٹ نے مطلب گراس نیچورل ہے لیکن اس کو لگانے کا طریقہ آٹیفیشل ہے اور یہ دوسرے دیشوں سے مغائی گئے ہیں یہاں کی تو نہیں یہاں پہ اس طرح سے ایسی گرینری نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کافی اچھے سے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے اس کے اندر جو irrigation کیا جاتا ہے وہ drip irrigation بھی یوز کیا جاتا ہے اور وہ sprinklers کا بھی use کیا جاتا ہے drip irrigation اس کو کہتے ہیں کہ زمین کے اندر پائی پہ بچھاکے چھوٹی چھوٹی جو holes ہوتی ہیں اس کے تھروں irrigation کیا جاتا ہے تو گراس دیکھیں میں چھوکے دیکھتا ہوں تھوڑی تھوڑی نہیں ہے ابھی بھی گراس میں ہمیشہ رہتی ہے اس طرح کے چھوٹے cottages بنائیں اگر آپ کو ریسٹ کرنا ہے وہ دیکھیں ٹرین کا ڈمی یہاں لوگ فوٹوز اگرہ کچھاتے وہ چلتی نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے اور میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں ہمارے ادھر انڈیا پاکستان میں گرینری بہت زیادہ ہے اور وہاں جو پاڑھے ہوتے ہیں وہاں بھی گرین گرین ہوتے ہیں یہ سب تو ہیدھر کے آٹیفیشل ہیں یہ آپ کو نیچرل میں دکھاتا ہوں مٹی دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پودا یہاں کا نیچرل کس طرح مجھ نہیں پتے کیا چیز کا پودا ہے کچھ الگ سا ہے یہ چلتے چلتے حالت حراب ہوگی یہ مٹی بھی گیلی یعنی ہائی ٹائیڈ ہے ابھی کتنا گرین گرین لگ رہا ہے میں آیا تھا ابھی تو خیر میں شوز پہن کے آیا ہوں سلیپرز میں آیا تو میں نے سلیپرز اتار دیا تھا تو بہت اچھا لگ رہا تھا اس پر چلنے میں اور ایک اور چیز میں امپورٹن بتا دوں عادت ہماری کیا ہوتی ہے پھول وغیرہ خوبصورت دکھا بہتا خوبصورت دکھا ہم اس کو تھوڑ لیتے ہیں کتر میں نہیں کرنا ہے اگر آپ کو دیکھ لیا ہے مینسیپیلٹی کے کسی بانگے نے اس کو بلدیا کہتے ہیں تو بھائی آپ پہ بہت اچھا گھا سفائن ہو جائے گا کیونکہ یہاں آپ نے ہر پلانٹ اور ہر بڑا پیگڑ جو ہے وہ گورنمنٹ آف کتر کی پروپٹی ہے وہ آپ کی پروپٹی نہیں ہے بھلی اس کو آپ نے کیوں نہ لگایا ہے وہ آپ کے گھر میں بھی گسرا ہے تو آپ کو کمپلین کرنے ہی خود سے آپ نہیں کاٹ یا توڑ سکتے ہیں دیکھیں اور یہ پانی کے لیے اور کمال کا نظارہ یہاں سے دکھتا ہے مجھے نہیں پتا ابھی دکھ رہا ہے کی نہیں آپ لوگوں کو سر ایک پر دیکھیں کیا بیلڈنگز بنائی ہیں یار کیا آرکیٹیکٹر ہے یہ دیکھو یہ سائیکل دکھ رہی ہے یہ کسی بندے نے یہاں چھوڑ دیئے ٹھیک ہے اور دیکھو کوئی بھی نہیں ہے آس بس لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس کی سائیکل وہاں سے ہلے گی بھی نہیں اور یہ ہوتا ہے ایڈمنیسٹریشن ایسے ایک سکسیس فولی آپ ایک معاشرہ جو ہے بناتے ہیں اور اس طرح سے ہوتی ہے گورننس اس کے بعد لوگ گورنمنٹ کی عزت بھی کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ سائیکل نہیں جائے گی اور وہ یقین مانے سائیکل چھوڑے ہیں آپ وہاں پہ کڑوڑو روپے کا گہنا بھی رکھ دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایڈمنیسٹریشن ٹائٹ ہے سزائے ہو جاتی ہیں کرپشن اتنا نہیں چلتا اور یہ ساری چیزیں ہم ہمارے ملکوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے انڈیا کو پاکستان بانگلہ دیش کو کہ اس طرح سے ایک معاشرہ بنایا جائے جہاں لوگوں میں ڈیٹرنس ہو یہ میں ایک جگہ پہ آیا ہوں جہاں پہ نا یہ موسک ہے جس کو پینشینٹ سٹائل میں بنایا گیا ہے پہلے میں آپ لوگ کو باہر سے دکھا دیتا ہوں کس طرح دکھ رہی ہے پھر میں آپ لوگ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں دیکھیں کلیر نہیں ہا رہا کیونکہ لائٹ نہیں ہے یہ انٹرنس ہے مسجد کی دیکھیں پرانے سٹائل کی انٹرنس ہے دفاظہ بھی اس طرح کا ہے دیکھیں یہ آپ کو ایک دم وائٹ دے گی کہ آپ پرانے زمانے میں آ چکے ہیں دیکھیں اندر سے مطلب ایسی بغیرہ لگا ہوا ہے اندر مطلب ایسا نہیں فیل ہوگا کہ آپ سچ میں پرانے ٹائم پہ ہیں لیکن یہ ambience آپ کو دیکھے گا یہ لگے گا پرانے زمانے کا ٹھیک ہے مطلب کوشش کی گئی ہے vintage look دینے کی اور میں آپ کو exit کا بھی دکھاتا ہوں پسینہ بہت آ رہا ہے کیونکہ humidity بہت زیادہ ہے اور یہ الخور نہیں الخور سے تھوڑا سا باہر آکے وہاں کا ہے اور یہ دیکھیں دروازہ exit کا اس طرح کا ہے ٹھیک ہے اور ادھر سمود رہ پورا اسی وجہ سے humidity نہیں زیادہ ہے میرے کوئی اتنا پسینہ آ رہا ہے اس کو ignore کریے اور بس مسجد کا مزا لیجئے یہاں پہ ایک کھوہ ہے میں سے پانی نکلتا تھا پہلے ابھی بھی ہے پانی پھر اس کو یہ cage لگا کے رکھ رہا ہے اور یہاں پہ جو caretaker ہوتا ہے مسجد کا بھو رہتا ہے یہ ladies کے لئے ہے اور وہ gents کے لئے تو وہ جگہ جو میں نے مسجد آپ کو دکھائی اس کے بعد میں اپنے پاپا اور ان کے جو ایک فرینڈ نہیں تھے جنہیں میں نے فرس ولوگ میں انٹریڈیوز کر رہا تھا انکل پاکستان سے ہم نہ ایک ریسٹرونٹ چلے گئے تھے کھانا کھانے کے لئے ٹھیک ہے وہ پاکستانی ریسٹرونٹ تھا اور ایک بہت ہائی فائی ریسٹرونٹ نہیں تھا بہت نورمل جیسا تھا جیسے اپنے ہندوستان میں ڈھابے ہوتے ہیں ویسا تھا یقین ماں نے بہترین کھانا اس نے ہمیں کھلایا اور کوئی زیادہ مہنگا نہیں تھا میرا خیال ہے سکسٹی سیونٹی کتری ریال میں تین لوگوں نے بھر پیٹ کھایا اور وہ تھوڑا بج گیا وہ ملوگ گھر بھی لے آئے میں اس سمیں وہاں ریکارڈنگ نہیں کیا کیونکہ اور بھی لوگ وہاں کھا رہے تھے تو وہ مجھے نہیں اچھا لگا کہ میں کھاتے ہوئے لوگوں کی ریکارڈنگ کروں تو وہ ہو گیا اس کے بعد ہم آ گئے گھر تو گھر پہ جب میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا آج کی تو اس میں میں نے دیکھا کہ میں نے تو اینڈنگ شوٹ بنایا ہی نہیں کہ یہ ویڈیو اینڈ ہو رہی ہے تو میں کچھ بول کے کنکلوڈ کروں تو یہ گفتگو میں اس طرح ختم کرنا چاہوں گا کہ آج کا دن آپ لوگوں نے دیکھا میں زہر کی نماز کے بعد نکل گیا تھا جوش جوش میں کی دھوہ چلے جاتے ہیں پر گرمی اس قدر ہو رہی تھی کہ مجھ سے وہ چیز ہوئی نہیں وہ میں نے پلان وہیں ڈراؤپ کر دیا تو پھر جو بھی وہاں آپ لوگوں نے دیکھا اور اب فائنلی رات کا دس یا ساڑے دس بج رہا ہے اور میں یہاں ایسی کھانے کھانے کے بعد جو واک کرتے ہیں اس پر نکلا وہاں پورا سنناٹہ ہے کوئی نہیں آس پاس ٹھیک ہے آپ لوگوں میں دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں میں یہاں واک کر رہا ہوں ایک ویران سی چیز ہے مطلب تب ہارڈلی یہاں پہ آپ کو کوئی دیکھے گا مزہ آ رہا ہے تو چلیئے اس ویڈیو کرتے ہیں یہی پہ ختم انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلے رومان چک سے بلاغ میں تب تت کے لئے السلام علیکم and take care bye bye